نسیم شاہ نے افغانستان کے قلاف وہ دو تاریخ کی چھکے لگا کر شہرت کی جن بلندیوں کو چھوا تھا وہ شاید اس سے پہلے تصور بھی نہیں کر رہے تھے نسیم شاہ ان چھکوں کے بعد اتنے زیادہ فیمس ہوئے کہ انڈیا اور پاکستان میں ہر کرکٹ فین جو ہے وہ نسیم شاہ کی تعریفوں پر مجبور تھا یہ اس دور کی بات ہے جب عروشی روٹیلہ جیسی حسین اداکارہ جو کہ بھارت سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے نسیم شاہ کے لیے کئی پیار بھرے پیغامات بھی جہاں وہ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیے اور ویسے بھی خبروں میں گردش کرتی رہیں لیکن اب حالی میں بھارت کی ایک انتہائی مقبول اور ہر دل عزیز اداکارہ سونم باجوہ نے نسیم شاہ کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا میسج جو ہے وہ چھوڑا ہے اور ایک بہت ہی انہوں نے ان کو کیوٹ کہا آپ دیکھیں کہا کیسے یہ ساری قانی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں دراصل یہ پہلے سے نسیم شاہ کے حوالے سے کافی جو فیمل ایکٹریس ہیں اور کچھ فیمل ویسے بھی جو ایکٹریس کے علاوہ بھی ہیں وہ بھی نسیم شاہ کے حوالے سے کافی جو ہے وہ میڈیا پہ گردش پہ رہیں کہ نسیم شاہ کے لیے وہ کچھ محبت ور جذبات رکھتی ہیں لیکن خاص طور پر جو اپنا کورج ملی اروشی روٹیلا کو وہ کسی اور کو نہیں مل سکی تھی لیکن اب سونم باجوہ نے اپنے انسٹاگرام سٹوری پر ایک ویڈیو شیئر کیا جہاں پہ بابر آزم سے ایک چھوٹا افسا بچہ جا کے آٹوگراف مانگتا ہے لیکن بابر آزم اسے انکار کر کے لفٹ میں جو ہے وہ سوار ہو کے چلے جاتے ہیں یہ جو ایکٹ تھا بابر آزم کا اس پہ وہ بچہ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہوتا اور رونے لگ پڑتا ہے اس کو دیکھ کر نسیم شاہ جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں رہ کے جا سکتے ہیں اور وہ بچے کے پاس جاتے ہیں اس کو اپنا آٹوگراف دیتے ہیں اور پھر اسے خوش کرنے کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو بابر آزم کا بھی آٹوگراف لے کر دوں گا یہ جو ویڈیو تھی اس کو دیکھ کر سونم باجوہ جو ہے وہ بھی نسیم شاہ کو داد بھی بغیر نہیں رہ سکی اور انہوں نے یہ ویڈیو سپیشلی اپنے انسٹاگرام شوری پر شیر کر کے نیچے ٹیگ کیا تھا کہ آپ کیوٹ ہیں مطلب انہوں نے کیوٹ لکھا جس کا مطلب یہ تھا کہ نسیم شاہ کو اور ان کے اس ڈیڈ کو ڈیڈ مطلب اس کی کائنڈنس جو ہے اس کو انہوں نے کیوٹ کہا تھا تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور نسیم شاہ کی اس معصومیت اور اس زندہ دلی پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور جو ہے وہ لکھئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نئی آنے والی ویڈیو سے حاصل کرنے کے لئے بیل آئیکان ضرور پرس کیجئے گا خدا فیس